مودی کی اٹوازہ ورچول سلیپنگ ڈیٹو ایساہ فرامی امران قان پرائیم ایسٹر کی تقریر پر انڈیا کو مرچیں لگیں ہیں نا 53 ڈیز ہوگے تو یہ سال بھی ہو سکتا ہے کیا ہوگا انڈیا اسٹارویشمنٹ کے کشمیریوں کی تحریک کا مومنٹم ٹوٹے اٹھا کر کے گرے ہرام اٹھا دے جنائیٹڈ نیشن کا ہال تھا اس کے اندر جو میمبرز تھے ان کی پریزنس بڑی پور تھی پاکستان کا مقدمہ بڑا زبردست ہے لیکن سامہ دادر ہمیں اچھا وکیل نہیں مل رہا تھا پور پریزنٹیشن اور پور ریپریزنٹیشن یہ ہماری کہانی ہے بغشتہ تین چار دہائیوں کی لیکن کمال کر دیا کیا جوش تھا کیا ولولا تھا یہ پیشن یہ اس طرح کا باڈی لینگویج ہمیں کسی اپنے لیڈر میں نظر نہیں آ رہی تھی ہمارے ماضی کے لیڈر بڑے اچھے لکھاریوں سے تقریریں تو لکھوا لیتے تھے الفاظ بھی تھے کانٹنٹ بھی تھا لیکن اس کانٹنٹ کے پیچھے جو ایک روح تھی وہ روح مسنگ تھی ہم نے پرائیم میسٹر عمرانہ کی تقریر میں وہ روح دیکھی وہ جذبہ دیکھا اور لگا شاید پہلی مرتبہ جو پاکستان کا فورن آفس ہے جو پاکستان کے امبیسیڈرز ہیں جو پاکستان کے فورن سیکرٹریز ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا گزشتہ دہائیوں میں اور ایک بندے نے ان سب کا حساب برابر کر دیا یہ تھے ہمارے پرائیم میسٹر عمران خان کیا زبردست تقریر تھی لیکن اس کے آفٹر میت کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ منیب الحاق صاحب ہے مری بھائی تینکیو ویری ماچ کسی نے بڑا زبردست ایک تفسرہ کیا سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں خان صاحب نے سارے داگ دو دیئے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ آر ایس ایس کو گونز کہتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ بدماش ہیں انہوں نے اپنی بدماشی جب کسی کے موں پہ آپ تھپڑ مار دیں ورچول سلیپنگ تھی رام عمران قان آر ایس ایس اس کو کیسے ریکٹ کرے گا مجھے ڈر ہے جو مسلمان انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے خلاف ظلم اور بڑتا نظر آئے گا اس تقریر کے بعد لیکن آپ نے ایک سوال میں دو تین باتیں پوچھ لیں ہیں لیکن سب سے بہتا ہے میں پرائیم ایسٹر کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا خطاب جو ہے وہ اکیس کروڑ عوام کے دلوں کی ترجمانی تھا انہوں نے میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسلمان ہے کشمیر ہے یہ جنرل اسیمبلی میں سالو نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی کانسل سلامتی کانسل میں سالو ہوگا تقریر بہت اچھی تھی اپنی جگہ تھی لیکن ایک تشنہ کی جو مجھے محسوس ہوئی اور اس کو میں نے بعض باقتیار لوگوں سے میں نے ڈسکس بھی کیا انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ کشمیر پر اکوام متحدہ کی جتنی قرارداتیں پاس ہوئی ہیں وہ چپٹر سیکس کی طریقہ ہوئی ہیں اب چپٹر سیکس کی انفورسمنٹ کیسے ہو چپٹر سیکس کو آن ڈراؤن کس طرح لے جانا ہے وہ قرارداتیں جو پاس ہو چکی ہیں ان کی انفورسمنٹ پرنڈی ان کا کیا ہوگا ایس سو پی ان کا کیا ہوگا کس طرح ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا جو قرارداتوں میں لکھا ہے اس طرح پرائم میسٹر نے نہیں لیکن منیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ملیہ لوڈی کے اس مرض کی کا علاج ہے یہ پرائم میسٹر کا کام تھا ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا جو انہوں نے بہت پارفل طریقے سے کر دیا اس کا فالو اپ جو ہے ہر ہفتے آپ اسی یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھتے ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اسے فالو اپ دیں اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہاں آپ کو گزارش کرتا جلوں کہ پرائم میسٹر کی تقریر پر انڈیا کو مرچیں لگی ہیں مرچیں لگی تو انہوں نے رائٹ ٹو اپلائی مانگا اچھا یہ رائٹ ٹو اپلائی انہوں نے رائٹ اوئی یونائٹڈ نیشنز میں یہ کہا کہ ہمیں جوابی تقریر کریں بلیم بینگ ہو جائے یہ تقریم قابلہ تھوڑا ہے کہ آپ نے تقریر کی بات ہو گئی اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو ساری باتیں جو خان صاحب نے کہیں خان صاحب نے آپی تقریر انہوں نے کہا نا کہ ایک خاتون ہے وہ پردہ کرتی ہے اور ایک خاتون ہے وہ کپڑے پہلے انہوں نے کپڑے اتار دی یہ دیکھو یہ اصل چیر ہے ان کا یہ اندر سے یہ ہیں دیکھئے بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر یہی باتیں ایک سینکشنز کی صورت میں آجائے سیکیورٹی کانسل میں تو انڈیا پھس جائے گا انڈیا is a huge country with a huge market اور ان کی entrepreneurship بہت بڑی ہے دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں جاتا کیونکہ پی فائیب تو آپ کو بتا ہے کہ ان کو اسلام سے ڈر ہے ہندوزم میں کوئی ڈر نہیں ہندوزم جو مرضی کرے آپ نے RSS کا ذکر کیا RSS والے گنڈے لوگ ہیں RSS نے کبھی بھی مجھے بتائیے وہ جو ہندو اشوکہ رول ہے نا وہ ابھی تک ان کے ذہن سے خناس ان کے ذہن میں جو بھرا ہوئے اشوکہ رول کا وہ نکل نہیں پا رہا RSS is the biggest non-state actor on the globe اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں آپ نے کہا کہ ان کو ہندوزم سے ڈر نہیں ہے اسلام سے ڈر ہے اسلام کا اتنا بڑا ووکل پارفول لیڈر امرج ہوتا یہ چوبے گا آپ لوگوں کو امی لیک گٹس نہیں تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کی عبادی ہے ستاون مسلمان کنٹریز ہیں ستاون پرائم نیسٹر یا پریزیڈنٹ بھی تو ہیں کسی کے اندر یہ گٹس نہیں تلق باتیں آپ کریں جو ہمارا پرائم نیسٹر کر گئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر یہ کہیں ان کی ہٹ لسٹ میں تو نہیں ہے دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں انویل فورم ہے اس سے پہلے جو پریزیڈ اردوان نے جو سپیچ کی ہے وہ بھی ایک ہسٹارک سپیچ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے مسلم امہ کی جذبہ کی صحیح ترجمانی کی ہے ٹھیک ہے لیکن پرائم نیسٹر کا جو فوکس ہے ان کا بلکل دو چیزوں پر فوکس تھا انہوں نے انڈیا کی انٹرانسٹیز کو اس کا پردہ چاک کیا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ رسس کیا کر رہی ہے پچاس منٹ کی تقریب میں ٹوینٹی سکس منٹس انہوں نے فوکس کیا کشمیر پر بلکل انہوں نے رہاک ادا کیا 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 یہ اچھا ہوتا جس طرح میں نے گزارش کی اس طرح بھی دنیا کو کہتے ہیں کہ جو قرآداتے آپ نے پاس کیے ان کو نافذ کرنے کا ان کی انپورسمنٹ کا ایس او پی مارڈس اپنڈی بھی بنایں ٹھیک ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کام بھولا نافذ کا یہ پرائم نیسٹر ٹھیک ہے اچھا یہ ہم پرائم نیسٹر نے یہ بات کہی کہ ایک طرف ایکنومک انٹرسٹ ہے ایک طرف ہیومینٹی ہے لوگوں کا جو پوری دنیا کی جو ورلڈ پارس ہیں جو ایکنومک پار سے ان کا انٹرسٹ they are tilted towards the economic interest not towards the humanity اب 53 ڈیز ہوگے تو یہ سال بھی ہو سکتا ہے کیا ہوگا یہ مجھے دیکھئے بات کی ہے کہ موٹی یہ چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نرویس بیگڈاؤن ہو اور معاملے کو وہاں تک دے جائیں کہ کلیپس ہو کے گر پڑے وہ انتظار کر رہی ہے انڈیان اسٹیبلشمنٹ کہ کشمیریوں کی تحریک ان کا مومنٹم ٹوٹے یہ اٹھا کر کے گرے اور ہم اٹھا دیں میرا نہیں خیال کہ میری ناکس رائے ہے کہ ان کا مومنٹم نہیں ٹوٹے گا میری ناکس رائے ہے کہ ان کا مومنٹم نہیں ٹوٹے گا it's a battle of nerves between the کشمیری's innocent کشمیری's and the military might of India ٹھیک ہے اب یہ دو جو ہے وہ آمنے ساہم نے اب پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے یہاں میں ایک اور آپ سے گزارش کرتا سنوں کہ پانچ اگس کی جو تقریر تھی موڈی کی اور جو بیل انہوں نے پاس کیا ہے کشمیری کی انیکسیشن کا اس کے بعد کنٹرول لائن پر جتنی انکروشمنٹ ہے جتنے یہ جنگلے اور فینسنگ ہے یہ ساری جو ہے وہ انکروشمنٹ کے زمنے میں آتی پاکستان ان کو گرانے میں بلکل جو ہے وہ حق بجارے میں اس پر میں نے دو تین لائر سے لیگل اپینل لیا ہے میں نے کہا جی انڈیا نے دو تین میں جو بنکس بنائی تھے مشارف کے ساتھ ایگریمنٹ پر کیا وہ انکروشمنٹ کے زمنے میں اب نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا جی بلکل آتے ہیں دوسری بات میں نے صحیح پوچھی کہ جب انہوں نے زم کر لیا تو اب یہ دسپوٹیٹ ٹیرٹی تو نہیں رہی تو پاکستان جو ہے وہ جو مویدہ تھا شملہ کا اور جو مشارف کے ساتھ مویدہ تھے کیا وہ اگزیسٹ کرتے ہیں ختم ہو گیا ہر چیز آپ بلکل گرا گرا سکتے تو پاکستان کی پاس متعدد آپشنز ہیں اجا میں باپس یونائیڈ نیشنز پہ آتا ہوں کہ ہمارا مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن آفس جو ہے اس کی افیکٹیونیس جو ہے مجھے اس پہ بہت خوف آتا ہے کہ کس حد تک دیار پور دیار ایفکیسی مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ڈپلومیٹس باہر کے ڈپلومیٹس کو ہال میں کیوں نہیں بٹھا سکے لیکن this is a job of the permanent mission جو permanent mission ہے قوامت حدہ کا یونائیڈ نیشنز میں نیویورک میں یہ اس کی ذمہ داری تھی اور ایبیسی کی ذمہ داری تھی اس میں پرائمیسٹر کا گورمنٹ کا کوئی فالٹ نہیں ہے یہ explanation ان سے ہونی چاہیئے تھی کہ ہمارے پرائمیسٹر کی سپیت کے بعد جتنی جو ایفیکٹیف کنٹریز ہیں جتنے موثر ممالک ہیں ان کے سرباہان کی موجود کی کوئی یقینی بنایا جاتا پرائمیسٹر نے اپنا حق ادا کر دیا ٹھیک پرائمیسٹر نے پاکستان کو وہ قدمہ ٹھیک لڑا یہ ذمہ داری اگر ہائی کمیشن کی ہو یا ایبیسی سٹاف کی ہو یا پرمنٹ مشن کی ہو ملیہ لودی اس ریسپانسبل پاکستان کے جو ایبیسٹر وہ ریسپانسبل ہے لیکن میں سمجھا ورلڈ اٹ لارج جو وہ بچانا چاہتے تھے وہ چلا گیا اور اسی لئے امریکن اسیسٹن سیکریو آف سٹیٹ نے ایک ایسی بات کی ہے جو خاصی چپتی ہوئے ایلیکس ویل نے کہا کہ جی پاکستان کے پرائمیسٹر کو امران خان کو ستر اسی لاکھ کشمیری نظر آگے ان کو وہ چائنیز نظر نہیں جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا مونیب صاحب اسی طرح ڈیٹیل میں مجھے بتائیں کہ جو کانٹر آگ ایک ڈیویلپ ہوا کچھ نہیں کوئی بندہ کسی جگہ پہ کوئی امران خان کی باتوں سے اس کو نگیٹ نہیں کر سکا ڈنائی نہیں کر سکا کانٹر آگمنٹ یہ تھا کہ امران کشمیر کے لوگوں کی تو بات کرتے ہیں جو ایٹروسٹیز مسلمانوں کے چائنہ میں ہیں ایلیکس ویلز نے نہیں ایک پریس کانفرنس میں جنللسٹ سے بھی کوئیسٹن کروایا گیا اور امران نے بڑا ٹیکٹ فلی اس کو ہینڈل کیا پلانٹر آگمنٹ پلانٹر آگمنٹ یہ جو کانٹر ایک مارکٹنگ ٹیکٹکس ہیں تو کانٹر پاکستان آگمنٹس جو پاکستان کا کیس ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ریلیونٹ ہے رائٹ ناو چائنہ کی طرف سے جو بات ہے آپ چائنہ کو کشمیر کے کیس میں کسیمیلیٹیز دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات زینجیانگ is not a disputed territory like کشمیر ٹھیک ہے it is a part of the mainland China ٹھیک ہے اب زینجیانگ کی کشمیر سے ریزمیلیس نہیں گنتی ٹھیک ہے اب آپ یہ جو بات ہے جس کو کہتے ہیں سڑ کے انہا نے بات کی ہے یہ بالکل وہی بات ہے مطلب آپ دیکھئے کہ مسئلہ کے حل کی بات نہیں کی اسیسٹن سیکرری ایس نے کہا کہ آپ کرفی اٹھائیں لوگوں کے ٹیز کریں گرفتاریاں چھوٹیں اچھا آپ یہ کہیں کہ جو آپ نے یہ نیکس سیشن کی ہے اس کی لگیلیٹی کیا ہے آپ نے اس بیل پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرائی لوگ سبا میں اور راجہ سبا میں دونوں دفعہ دونوں دفعہ بلڈوز کر کے یہ بیل آپ نے پاس کروایا آپ اس کو بیل کو واپس لیں اور پاکستان سے بیٹھ کے مزاکرات کریں ٹھیک انہاں نے آدھی بات کی بلکل ٹھیک انہاں نے جو بات کی وہ انڈیا کی کلیر کٹ فیور میں کہیے دیکھیں اگر موڈی صاحب گئے ہیں ہیوسٹن میں تو امریکن پریزیڈنٹ کا کام نہیں اس کے جلسے میں آئے یہ اس بکاما پارٹی بلکل ٹھیک اور اگر وہ پار بار بات کہتے ہیں سالسی کی تو میں اس سالسی کو پاکستان کے مفادمے نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے مجھے امران کا سٹیشر از ایسٹیٹس مین از ای لیڈر کتنا بڑے یہ جو امریکہ کے دو ٹرپس ہیں انہوں نے کتنا رول ادا کی ہے دیکھیں بلکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں اس سے ان کے رول میں ان کے سیاسی قرد کارٹ میں وہ اضافہ ہوا ہے لیکن ہمیں اس پر کمران کھان کا سیاسی قرد کارٹ نہیں دیکھنا ہمیں یہ دیکھنا کہ کشمیر کا جو کرنش ٹائم ہے اس کو کس طرح ہم پاکستان کی مسئلے کے حل کے لیے اس کو کیش کرنا سر بات یہ ہے آپ کا کوئی لیڈر اس قابل ہوگا جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے اتنی بہادری سے سٹیٹسمنٹ کا کام تو یہی ہے نا تو ہی ڈیڈ ڈیٹ ویری افیکٹیوی باقی تو بات کی ورل فورس یو کنٹ ریلی فورس لیم یو کن اونلی آرگیو دیئر لیکن 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 اگر آپ کی حکمت حملی درست ہو آپ نے جو بات جنرل اسیملی میں بھی کی اگر یہی بات ایک سینکشنز کی صورت میں ایک قراردات کی صورت میں آپ سلامتی کانسل میں لے ہیں اور کسی قسم کی آپ انڈیا کے اقلاب معمولی سے سینکشنز بھی کروا لے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے کسپیر کا مسئلہ سیویٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آپ نے مسئلہ حل کر دی سر بہت شکریہ آج کے دن کا یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے ہر کوئی امران خان کی تقریر کو ڈیبیٹ کر رہے ڈسکس کر رہے اور ہم نے بھی اس کے ڈیفرنٹ پہلو جو تھے اس کو دیکھا اور جو ورلڈ میڈیا کا ریاکشن ہے پوری دنیا میں جس طرح خان صاحب کی تقریر کو اپریشیئیٹ کیا جا رہا ہے دس از اگریٹ ہیپننگ فر پاکستان نگیٹ کرنے میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا تینکیو ویری مچ